موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ورحمت اللہ وبرکاتو آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنا البانی کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں البانی کے ویڈیو اپلائے کیا تھا پہلے ہی پیو اپلائے کیا وہ ریجیکٹ ہوگی پھر البانی کا اپلائے کیا وہ بھی ریجیکٹ ہوگیا ریجیکٹ ہونے کی وجہ میں نے ان کی افیشل ویب سٹ پہ گیا تھا وہاں پہ لکھا تھا کہ آپ کی ایمیٹ سیڈی سیڈیو ایمیٹ سیڈیو مہنی اور ایمیٹ سیڈیو ایر ویڈیو ویڈیو وہاں ساہے کیا یو اور پیو کھلائے کی جائے تو اس کا پرسیجور یہ ہے کہ آپ کو ایک سال سے اگر آپ کی ایڈی پرانی نہیں ہے تو نہ اپلائے کرو رجیکٹ ہو جگا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے تو اینیوے میں نے اپلائے کر دیا تو اس کے بعد تقریبا تقریبا وہ چلا ہے پرسیجر چلا ہے وہ ون ویک آئی تنگ ٹو ویکس کا پرسیجر تھا وہ پرسیجر چلا ٹو ویکس کا تو اس کے بعد سب سے پہلے ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ آن لین پی کرنی پڑے گی ٹرانسفر وائز سے اس کے بعد ایک میسیج جاتا ہے میں آپ کو سکنن پر بھی پوپ اپ کرتا ہوں گا شوق شروع ہو جائے گا آپ کو کہ پیمنٹ پر ہوگی اور ویریفکیشن میں ہے پھر جب پیمنٹ ایکسپٹ ہو جائے گی ایکسپٹ ہونے کے بعد پھر ایک میسیج جائے کہ وہی میں سکنن پر شیئر کروں گا یہاں پہ تو اس کے بعد پھر تیسر میسیج جائے کہ آپ کو ویٹ کریں اب آپ کی فائل البانیا امیقیشن میں سنڈ ہو ہو چکی ہے تو یہ میسیج آنے کے بعد تقریبہ ان چار پانچ دن ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو کہ جیزہ لگنا ہو جائے ایک سال ایڈی پرانی ہے تو وہ جیزہ آپ خود بھی بیس ایروں پین تیسروں میں لے سکے آن لین اٹس نوڑا بگ ڈیل بٹ میری امیرٹ ساڈی پرانی نہیں تھی سوڑی پانچ میں نے اس کو پھر بھی رسک لے لیے میں نے کہاں نکلنے یار تو بھئی میں میں نے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے بٹ کو ریجیکٹ ہو گیا ریجیکٹ ہونے کی وجہ یہ تھی میرے کہاں سے کہ ایڈی ایک سال قرآنی نہیں تھی ایک سال ایمیرٹ ساڈی ایک سال قرآنی چاہیے ان کو ایمیرٹ ساڈی اور ایک سال کی ان کو بینک سیڈمنٹ چاہیے کیا میرا اپنا مزر کا پھر انسر لیا تھا تو وہ مزرک کی مجھے پتہ نہیں تھا لے لیا لیگل ہونے کے لیے چوہے لیگل تو ہوں گے نا یہاں پہ بس وہ پہ بھائی میں ساملہ ساڈ پہ پڑ گیا بات تو بات یہ کہ البانی کی ویڈیو بھی بھی ویڈیو اپلائی کیا تھا اپنے اپلائی کرنا تو اپنے اپلائی دوکمنٹ سمپل ہوں گے آپ کے امیلٹر ایڈی ایک سال پراننگ ہونی چاہیے اور ایک سال جوزد ہونی چاہیے ایک سال کی بینک شرمیں لگاؤ اور انشاءاللہ آپ کو طور سے دوکمنٹ دوسرے ٹیول ہیسٹریو لگا کے انشورنس اور ٹکٹ اور ویزا اچھار پانچ سے لگا کے آپ افلائے کر دیں انشاءاللہ ویزا لگ جگہ البانی کے وہاں سے سیدھا البانی ساگی جانا ہوں ایزی ہے بہت ان کو ہی پتہ دیا کہ یار کہ یہاں میں لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے جبنا کے آگے دنکی نہیں لگانی آگے تو گھار بہر حال ہے نہیں ہوئے تو کوئی نہیں وہ تو ریجیکٹ ہو گیا اب کیا کریں تو ایکسپیرنس ہی اس سے سیکھا یہی کہ بھائی جو چیزیں ایکچول ہیں اس ہی کو فولو کر کے بندہ کو بیس اپلائے کرنا چاہیے بڑ مجھے یہ تھا یار کہ میں پانچ سال سائلس میں لگا کہ ہم ڈاکٹرن وہاں ہی بنے دبائی چل رہے ہیں کہ دبائی ہے یہاں کے لات بسی اتنی دنیا ہی ہے اتنے لوگ آئے ہیں جس پر یہ صاحب نہیں ہے تو کام آم ایسی پچھلے تین چار منس سسٹم ہی نہیں چل رہا جو سیدھیں گے وہ چل بھی جاری ہے بس تو انشاءاللہ آپ کام آم بھی دیکھنے کام آم کرنا کروکر طریقے سے میں بھی ہو سکے میں ویزہ ہی چینج کر لوگ میں فرمانی کی ویزے پہ آج ہوں چھ مینے ایک سال لگائیں گے پیسے جوڑیں گے پھر انشاءاللہ ٹرائے لیں گے طریقے لیگل ٹھیکی سے یورپ کی لیگل انشاءاللہ کریں گے کرنا تو ہائی ہے ضرور کل کنٹری میں دکمنٹ ہوگی تو مجھے نہیں آپ لوگوں کو ہی پتا ہے تو آنی میں یہ تھا میرا پرسنالل سکیرنس البانیے کے لیے تو باکتی آگر آپ لوگوں نے کرنا ہے میں آپ کو دے دوں گا ان کی اوپشل ویبسر جو ہے نیچے لنک میں لنک ان کا دے دوں گا کمنٹ میں کمنٹ بوکس میں تو آپ جاگ اس کی ویزیٹ کریں اس کو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لیجی بل ہیں تو پلائے کرے تو انشاءاللہ بھی جا لگ جائے گا اس بڑا بھی پیت تو باکتی دے میرا پرسناللہ تو انشاءاللہ آپ کو ریتے ہیں اس روید میں تب تار کے لیے اپنے خیال لکھنے بابا ہے اللہ حافظ